بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے بارے میں ویڈھولڈنگ ٹیکس انکم ٹیکس کی ہوتا ہے جو ایڈوانس میں کسی سورس سے ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے جب ویڈھولڈنگ ٹیکس کو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا تو اس وقت اس کے دو سورس ہی تھے ایک تھی سیلریز اور دوسرا تھا انٹرسٹ آن سیکیورٹیز سیلریز جب کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی دارہ اپنی ایمپلائیز کو سیلری پے کرتا ہے تو اس میں ویڈھولڈنگ ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر لیتا ہے اور اس کو بعد میں ایف بی آر کے پاس جمع کرواتا ہے اسی طرح دوسرا سورس ہے انٹرسٹ آن سیکیورٹیز اس میں ڈیبینچرز بانڈز بیلز اف ایکسچینج یا بہت ساری سیکیورٹیز ہیں لیکن اس کی سیمپل ایگزیمپل ہے کہ اگر کوئی بھی شخص بینک میں سیوینگ اکاؤنٹ یا فکس ڈیپازٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھتا ہے اور بینک اس پہ اس کو پروفٹ دیتا ہے تو اس پروفٹ میں سے بینک پہلے ویڈھولڈنگ ٹیکس کو ڈیڈکٹ کر لے گا اور باقی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویڈھولڈنگ ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھایا گیا اب اگر آپ ایک دن میں پچاس ہزار سے زیادہ رقم نکلواتے ہیں بینک سے تو آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس پڑتا ہے موبائل کارڈ ریچارج کروانے پر بھی آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس پڑتا ہے گاڑیوں کے ٹوکن پر ٹیکس پڑتا ہے گاڑیوں کی آنرشپ اگر آپ ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں یا ایم موویبل پراپرٹی بیلڈنگ مکان اس کے آپ آنرشپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس پڑتا ہے اسی طرح ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس پڑتا ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو کہ ایڈوانس میں کٹ لیا جاتا ہے ایڈوانس میں ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو جمع کروا دیا جاتا ہے اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سارا سال اپنے اپریشنز کو چلانے کے لیے اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے ریوینیو جو وہ ملتا رہتا ہے دوسرا فائدہ ٹیکس پیئر کو ہے کہ ٹیکس تو لگتا ہے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد کسی بھی ٹیکس پیئر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ کلکولیٹ کی جاتے ہیں اور اس کو ٹیکس پیئر کرنا پڑتا ہے لیکن جب ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مادم ہے ایک ٹیکس پیئر سارا سال ٹیکس جمع کرواتا رہتا ہے تو سال کے انڈ پر جو اس کی ٹیکس لیابیلٹی بنتی ہے وہ اس کے لیے ڈسچارج کرنا اس کے لیے پے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ابھی جو ٹوٹل انکم ٹیکس ایف بی آر کلکٹ کرتا ہے اس کا فورٹی ون پرسن شیر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مادم ہے اب یہاں پہ ایک کوسٹن یہ ہے کہ ایک سال کے بعد یعنی ایک ٹیکس سیر کے بعد جیسے کہ پاکستان میں جو ٹیکس سیر ہے یہ فرسٹ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تیس جون کو ختم ہوتا ہے جا کر یعنی پاکستان کا ٹیکس سیر دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس سٹارٹ ہونے والا ہے یہ فرسٹ جولائی دو ہزار چوبیس کو سٹارٹ ہوگا اور تیس جون دو ہزار پچیس کو جا کر ختم ہو جائے گا ایک ٹیکس سیر کے بعد ایک شخص اس کی انکم کو اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اگر اس کی انکم ٹیکس سیبل ہوگی تو اس پہ ٹیکس چارج ہوگا ملکہ پاکستان میں اگر آپ سیلریٹ پرسن ہے اور چھے لاکھ روپے تک آپ ایک سال میں کماتے ہیں تو آپ پہ ٹیکس نہیں پڑتا ایک چھے لاکھ سے اوپر جاتے ہیں تو پھر ٹیکس کے اچھ سلابز ہیں ٹیکس ریٹس ہیں اس کے ساتھ سے آپ کو ٹیکس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس جو کہ ایڈوانس میں ہی کٹا جاتا ہے یہ تو آپ پہ ٹیکس بنے یا نہ بنے یہ تو ایک سال کے بعد جا کر پتہ لگنا ہے جب اسیسمنٹ ہونی ہے کہ آپ کی انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے کہ نہیں لیکن ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تو سارا سال آپ کو ڈیفرنٹ سورسے سے اگر آپ نے بینک سے ریکم نکلوائی تو پھر بھی ڈیڈکٹ ہو جائے گا گاڑی کے ٹوکن پہ ہو جائے گا یا سیلری میں سے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو وہ سیلری پے کرتے وقت بھی آپ سے ہی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں تو اگر ایک شخص کی ایک سال کے بعد انکم ٹیکسیبل ہے ہی نہیں وہ ایک سال میں چھے لاکھ سے زیادہ نہیں کمارا چھے لاکھ تک کمارا جو پر منت پچاس ہزار بنتے ہیں تو پھر اس سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ کیوں کر لیا گیا تو یہاں پہ فائدہ فائلر ہونے کا اب جو فائلرز ہیں وہ ایک سال کے بعد جب ان کے سیسمنٹ ہوتی ہے اور ٹیکس لیابیلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے تو اگر وہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں زیادہ رقم پے کر چکے ہوئے ہیں یعنی کہ پہلا تو یہ ایک ان پہ ٹیکس بنتے ہی نہیں ہے چھے لاکھ سے ان کے کم انکم ہے لیکن انہوں نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سارا سال وہ ڈیڈکٹ ہوتا رہا تو وہ اپنا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو آلریڈی وہ گورنمنٹ کو پے کر چکے ہیں ایف بی آر کو وہ ری فنڈ کے لیے کلیم کر سکتے ہیں یا ایک فائلر تھا اس کی ٹیکس سیبل انکم بنی اس پہ جو ٹیکس لیابیلٹی بنی وہ فار اگزمپل اسی ہزار بنی لیکن ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں وہ ایک لاکھ روپے ایڈوانس میں گورنمنٹ کو دے چکے ہیں تو وہ بیس ہزار ری فنڈ کے لیے کلیم کرے گا لیکن جو نان فائلرز ہوگا جو نان فائلرز ہوں گے نان فائلر بندہ سارا سال اس سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ جو ہے وہ وصول تو کرتی رہتی ہے ڈیفرنٹ سورسی سے ڈیڈیکٹ ہوتا رہتا ہے سیلری لے رہے تو سیلری سے بینک میں ٹرانزیکشن پچاس ہزار سے اوپر گئے کر رہے تو اس سے گاڑی کے ٹوکن پہ یا اس کے علاوہ بہت سارے اگر وہ بینک میں اس کا کوئی فیکس ڈپازیٹ یا سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کوئی بھی اکاؤنٹ جہاں سے اس کو پروفٹ مل رہے تو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اس طرح سٹاگ ایکسچینج کی جو ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اس پہ بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پڑ جاتا ہے تو ایک نان فائلر بندہ اگر ایک سال کے بعد اس کی جو ٹیکس لائیبیلٹی ہے وہ نہیں ہے یعنی کہ اس کی انکم ٹیکس ایبل نہیں ہے اس پہ کوئی ٹیکس لائیبیلٹی نہیں بنتی تو وہ اپنے جو ٹیکس ایڈوانس میں پے کر چکا ہوا ہے اس کے ری فنڈ کے لیے کلیم نہیں کر سکتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے فائلر ہونے میں کہ آپ ایک سال کے بعد اپنا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اگر آپ زیادہ پے کر چکے ہو آپ کے ٹیکس لائیبیلٹی سے تو آپ اس کو ری فنڈ کے لیے کلیم کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگے مزید ٹیکس کی انفرمیشن کے لیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو سو مچ